اوض باللہ من الشیطان الرجیم آپ میں سے جو بھی احباب یہ چاہتے ہیں کہ درود شریف کی برکت والی دعا میں خصوصی طور پر نام لے کر ان کے لئے دعا کی جائے تو آپ اپنا نام ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بھیجیں تاکہ ہم آپ کے لئے آپ کا نام لے کر خصوصی طور پر دعا کر سکیں اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مش نہ ہو ہمارے اس چینل پر روز مرہ سبسکرائب کی بڑھتی ہوئی تعداد سے اس بات کا اندازہ لگانا بلکل بھی مشکل نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے چینل کو کس قدر پسند فرما رہے ہیں اور آپ ہماری ویڈیوز ہمارے وظائف کو کس حد تک لائک اور شیئر کر رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا آسان عزمدہ اور مجرب قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو صرف تین مرتبہ پڑھ کر یہ قرآن پاک کی ایسی پاورفل شورہ ہے کہ جس کو صرف تین مرتبہ پڑھ کر آپ جس شخص کے بھی دم کریں گے یا جس شخص کا بھی تصور کر کے اس عمر کو کریں گے انشاءاللہ آپ جو بھی بات اس سے منوانا چاہیں گے آپ کی ہر بات اس کے سامنے ایسے ہوگی جیسے وہ آپ کی بات ماننے پر انشاءاللہ تیار ہو جائے گا آپ جس قسم کی جو بھی بات کہیں گے انشاءاللہ آپ کی بات وہ مانے گا اور اس کو تسلیم کرے گا ہر انسان یہ چاہتا ہے چاہے وہ استطاعت والا ہے چاہے وہ اس کا کوئی نام ہے کوئی سٹیٹس ہے یا نہیں ہے ایک ریڑی والے سے لے کر ایک افسر تک ایک پروفیسر تک ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کی کوئی ویلیو ہو کہ جب کسی کے سامنے وہ بات رکھے تو اس کی بات کو مانا جائے وہ کسی کو مشورہ دے تو اس کے مشورے کو مانا جائے اور جب کسی مقصد کسی کام یا کسی ضرورت کے پیش کسی دوسرے شخص سے اس کو کوئی ضرورت ہو تو اس کے سامنے جب وہ کوئی بات کرے تو وہ سامنے والا شخص اس کی بات ماننے والا ہو اس سلسلے میں بہت سارے میسیجز اور کومنٹس ہمیں محصول ہوئے ہیں جس میں بہت سارے بہنوں اور بھائیوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے گھر والے یا جو لڑکی یا لڑکا دوسری طرف کے گھر والے وہ نہیں مان رہے تو یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے آپ اس عمل کو کر کے جس کے بھی تصور کر کے آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ اس کے سامنے جب آپ بات رکھیں گے تو وہ آپ کی بات کو ضرور تسلیم کریں گے اور ضرور مانیں گے یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ عمل صرف اور صرف جائز مقاصد کے لیے ہے کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے ہرگز اس عمل کے کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر ایسا عمل ایسا کیا جائے تو عمل کرنے والے پر ہی اثر ہو سکتا ہے اس لیے جو بھی عمل کریں اللہ پاک کی پاک کلام ہے تو اس کو اگر ہم اچھے طریقے سے اور اچھے کاموں میں استعمال کریں گے تو ہمیں اس سے فائدہ ہوگا اس کے برعکس اگر ہم اس کلام کو دوسروں کو برباد کرنے کے لیے کریں گے تو اس کا حصر ہم پر بھی ہو سکتا ہے اس لیے جائز مقاصد کے لیے اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کو پوری پوری کامیابی حاصل ہوگی تو اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجرب عمل کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پریشانی یا کوئی بیماری ہو یا کسی بھی قسم کے شرع مسئلے کے بارے میں آپ حل جاننا چاہ رہے ہوں تو آپ ہمیں فیس بک پیج پر میسج کیجئے فیس بک پیج کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے اس کے علاوہ آپ ہمیں ویڈیو کے لیچے بھی کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کا حل جلد سے جلد آپ کو فراہم کیا جا سکے آج کے اس مجرب اور عزمدہ عمل کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے گزادش ہے کہ سواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود سریف پڑھ لیں اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ آل محمد کما صلیت علیہ عبراہیم وعلیہ آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلیہ آل محمد کما بارک علیہ عبراہیم وعلیہ آل عبراہیم انکا حمید مجید میرے ایسے تمام بہن بھائی جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے یا ان کا کوئی ایسا مقصد ہے کوئی ایسا کام ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ کسی دوسرے کے سامنے کسی دوسرے کی وجہ سے اڑا ہوا ہے پھنسا ہوا ہے اور جب تک وہ دوسرا ان کی اس بات کی تائیب نہیں کرے گا کب تک ان کے اس مسئلے سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی تو ان کے لئے یہ ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو صرف آپ نے تین مرتبہ پڑھ کر اس شخص کا تصور کر کے اس شخص کے تصور میں ہی آپ دم بھی کر دیں تو انشاءاللہ جب اس شخص کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کی جو بھی جائز بات ہوگی وہ آپ کی بات کو مانے گا آپ کسی مسئلے کے حل کے لئے کسی پریشانی کے حل کے لئے کسی دوسرے شخص کے پاس جاتے ہیں اور آپ کی بات مانی جائے گی اس کے ساتھ ہی آپ اپنا رشتہ بیج رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے رشتے میں بھی جہاں بھی آپ رشتہ بیجیں گے وہاں پر بھی آپ کی بات مانے جائے گی اور اگر آپ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے یا دوسری فیملی کی طرف سے ان کے رشتہ دار ان کے گھر والے جو ہے وہ نہیں مان رہے ہیں جیسا کہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ یہ عمل صرف اور صرف جائز مقاصد کے لئے کریں کہ اللہ پاک کی کلام ہے تو اس کو ہم جائز مقاصد کے لئے کریں گے تو ہمیں جتنا فائدہ ہوگا اتنا ہی اگر ہم اس کو ناجائز مقاصد کے لئے کریں گے تو ہمیں اپنی ذات پر نقصان اٹھانا پڑے گا اس لئے نقصان سے بچنے کے لئے پہلے سے ہی انسان اس کے لئے کچھ نہ کچھ کر لے اور کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے بجائے فائدہ ہونے کے ہمیں نقصان ہو عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت کوشش کریں کہ باوضو یہ عمل کریں دن میں کسی بھی وقت باوضو حالت میں آپ نے اول تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ قرآن پاک کے بارہ نمبر تیس کی سورہ ہے سورة القرآش تین مرتبہ سورہ قرآش پڑھنی ہے اور آخر میں پھر آپ نے تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے جس طرف بھی یعنی آپ کے گھر گھر کے اگر مشرق کی طرف ہے مغرب کی طرف ہے شمال یا جنوب جس طرف بھی وہ شخص ہے کہ جس سے آپ کو کام ہے تو اس طرف آپ ہونک مارنے اور تصور یہ کریں عمل کرتے ہوئے بھی تصور یہ کریں کہ آپ اس کے دل پر درک جو ہے اس عمل کو کر رہے ہیں اور اس کا اثر درک اس شخص کے دل پر ہوگا اور دم کرتے ہوئے بھی یہ تصور کریں کہ وہ شخص آپ کے سامنے ہے اور آپ اس پر یہ دم کر رہے ہیں میں ایک بار پھر سے آپ کو بتاتا ہوں آپ نے دن میں کسی بھی وقت باوضوح حالت میں اول تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ قرآن پاک کے پارہ نمبر تیس کی سورہ ہے سورة القریش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصفيف فليعبدوا رب هذا البيت الَّذِي أَطْعَنَهُم مِّن جُوع وَآَمَنَهُم مِّن خَوْف یہ سورہ ہے سورة القریش اس کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں پھر تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھ کر گھر کے جس طرف بھی آپ کے وہ شخص رہتا ہے جس سے آپ بات منونا چاہ رہے ہیں اس طرف مو کر کے آپ نے پھونک مارنی ہے اور تصور یہ کرنا ہے کہ وہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور اس شخص کے اوپر دم کر رہے ہیں اور عمل کرتے ہوئے آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ اس شخص کے دل پر دریکٹ یہ اثر ہو رہا ہے اور آپ جو عمل کر رہے ہیں اللہ پاک اس عمل کی برکت سے دریکٹ اس شخص کے دل میں آپ کی بات ماننے کی آپ کی ایک اس شخص کے دل میں اثر ہوگا اور انشاءاللہ آپ کی جو بھی بات آپ مرمانا چاہ رہے ہیں آپ کی وہ بات ماننے جائے گی یہ بہت زیادہ مجرب اور عزمدہ عمل ہے اس عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتا ہے لیکن آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنا نام ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بھیجیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ فلان دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے اور ہم آپ کے لئے اس عمل میں کامیابی کے لئے خصوصی طور پر دعا کر سکیں ہماری آپ سے یہ ایک زارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرنڈلس میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب جو کہ اس پریشانی اور مسئلے کا شکار ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکیں اور انہیں بھی اس عمل میں پوری پوری کامیابی حاصل ہو اور ان کی دعاوں میں آپ کو بھی پورا پورا حصہ مل سکے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم